بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے یکم جون سے اکتیس جولائے تک موسمے گرمہ کی تاتیلات سرکاری سکولوں میں گرمی کی چھٹیوں کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا سکول ایڈوکیشن نے نوٹفکیشن جاری کیا پرائیوٹ سکولوں کو ستائیس سے اکتیس میں تک گیارہ وجہ چھٹی دینے کی ہدایت سکولوں میں جلدی چھٹی کا حکم گرمی کی شدت میں اضافے پر کیا گیا سرکاری سکولوں میں ہوم برک اور کتابیں چھٹیوں میں تقسیم کی جائیں گی یکم جون سے اکتیس جولائے تک موسمے گرمہ کی تاتیلات سرکاری سکولوں میں گرمی کی چھٹیوں کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا سکول ایڈوکیشن نے نوٹفکیشن جاری کیا پرائیوٹ سکولوں کو ستائیس سے اکتیس میں تک گیارہ وجہ چھٹی دینے کی ہدایت کی گئے سکولوں میں جلد چھٹی کا حکم گرمی کی شدت میں اضافے پر کیا گیا سرکاری سکولوں میں ہوم برک اور کتابیں چھٹیوں میں تقسیم کی جائیں گی جبکہ یکم جون سے اکتیس جولائے تک موسمے گرمہ کی تاتیلات ہوں گی اس حوالے سے نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے سکول ایڈوکیشن نے نوٹفکیشن جاری کیا پرائیوٹ سکولوں کو ستائیس سے اکتیس میں تک گیارہ بجے چھٹی دینے کی ہدایت سکولوں میں جلدی چھٹی کا حکم گرمی کی شدت میں اضافے پر کیا گیا سرکاری سکولوں میں ہوم برک اور کتابیں چھٹیوں میں تقسیم کی جائیں نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی شہید کونسٹیبل کمال احمد کی رہائشگاہ آمد ہوئی پی ٹی آئی کارکون کی فائیڈنگ سے کونسٹیبل کمال احمد شہید ہوئے تھے گرین ٹاؤن میں مریم نواز نے شہید کونسٹیبل کمال احمد کے اہل خانہ سے تازیت کی حکومت کا شہید کونسٹیبل کی بیوہ کو گھر دینے کا اعلان حکومت شہید کے اہل خانہ کے اخراجات اٹھائے گی وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا مریم نواز نے اپنے فون سے وزیر آزم سے شہید کونسٹیبل کی بیوہ کو گھر دینے کا اعلان کیا گیا وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت شہید کے اہل خانہ کے اخراجات اٹھائے گی جبکہ مریم نواز نے اپنے فون سے وزیر آزم سے شہید کی بیوہ کی بات کرائی کیا بات ہوئی آپ کو سنواتے ہیں ہمارے پچھوں کو انصاف چاہیے میرے پچھوں کو انصاف چلانا آپ کے ہمارے پچھوں کو لے کے کتر جاؤں گی ہمارے رہنے کے لیے پہ گار دے دیں ہمارے پچھے میں نے دو کدا کرنی کرایا دو پٹھے ہیں گورنمنٹ سکول میں ہماری گنجیش ہی نہیں ہے ایتنی عمر اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمر بتائیے گا مریم نواز تازیت کے لیے آ جائیں میڈیا سے بھی انہوں نے گفتگو کی ڈیٹیلز بتائیے گا مریم نواز دو روز قبل جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں پیٹی آئی کے جو ایکٹیو ورکر ہیں ان کی فائرنگ سے جو ہے وہ پولیس اہلکار کانسٹیپل احمد کمال جو شہید ہوئے تھے ان کی رہائشگاہ پر مریم نواز پہنچی مریم نواز میں ان کی بیوہ سے اور بچوں سے جو ہے وہ تازیت کی اس موقع پر مرموم کی روکے سالے سواب کے لیے فاتح خوانی بھی ہوئی مریم نواز کا کہنا تھا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ غمددہ خاندان کے ساتھ ہیں مریم نواز سے ان شہید کی بیوہ نے کہا کہ ان کے جو ہے کچھ ایشوز ہیں جن میں وہ گھر ان کے پاس نہیں ہیں جس پر نائف صدر مسلمی مریم نواز نے اپنے ٹیلی فون سے وزیر آزم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو فون ملایا اور شہید کی بیوہ سے میاں محمد شہباز شریف کی بات کروائی اور ان کا میاں شہباز شریف سے درخواست کی کہ ان شہید کی بیوہ کے جو گھر کے دیگر مسائل ہیں ان کو حل کروانے کے لئے اقدامات چلیں جس پر وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف میں شہید کی بیوہ سے ٹیلیکون پر بات کرتے ہو کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں غمزدہ خاندان کے ساتھ ہیں ان سے کہنا تھا کہ شہید کا ہم پر قرض ہے اس کو کبھی ادا نہیں کر سکتے وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف نے ٹیلی فون پر وعدہ کیا کہ شہید کے گھر کے جس کے لئے جو ہے وہ گھر دیا جائے گا جبکہ کیش سمیت جو دیگر اخراجات اور معاملات ہیں اس کو بھی جو ہے وہ لوک آفٹر کیا جائے گا نائب سے زیر مسئل مکنون مریم نواز مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان کا یہ لانگ مارچ ازازی حقیقی مارچ نہیں بلکہ کتنا مارچتہ ان کا کہنا تھا کہ ان کلاب گھر سے شروع ہوتا ہے دوسروں کے بچوں کو مروا کر عمران خان جو ہے وہ ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ لندن میں ہیں جی ٹھیک ہے عمر آپ کا بہت شکریہ فرہا گوگی کیس نیب نے چار افراد کو شاملے تفتیش کر لیا نیب کی جانب سے تفتیش کے لیے چاروں افراد کو نوٹس جاری کر دیا گیا نیب نے محمد حارس محمد عاصف وقار مظاہر بیک کو نوٹس جاری کیے چاروں افراد کو تیس مائے کو نیب کے دفتر میں پیش ہونے کے احکامات دیے گئے نیب نے فرہا گوگی کے منجر کیشئر اور بینکر کو بھی طلب کر لیا فرہا گوگی کے خلاف ثبوتوں کی بنیاد پر چاروں افراد کو طلب کیا گیا چاروں افراد کو فرہا گوگی کے خلاف ثبوتوں سمیت طلب کیا گیا ہے نیب کے جانب سے یہ نوٹس جاری کیا گیا فرہا گوگی کیس میں نیب نے چار افراد کو شاملے تفتیش کر لیا ہے نیب کے جانب سے تفتیش کے لیے چاروں افراد کو نوٹس جاری کر دیے گئے نیب نے محمد حارس محمد عاصف وقار اور مظاہر بیک کو نوٹس جاری کیا چاروں افراد کو تیس میئے کو نیب کے دفتر میں پیش ہونے کے حکمات دیئے گئے نیب نے فرہا گوگی کے منیجر، کیشئر اور بینکر کو بھی طلب کیا شہر میں بجلی کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ لیسکو کو گیارہ سو میگا وارٹ سے زائد چھوٹ فال کا سامنا ہے گریڈ سٹیشن بن کر کے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جانے لگی لیسکو کی ڈیمانڈ چار ہزار آٹھ سو بیس میگا وارٹ سے تجاوز کر گئی مزید تفصیلات شاہید ندیم سپرا سے جانتے ہیں شاہید بتائیے گا جی بلکہ یہ لاہور الیکٹرس پلائی کمپنی کی جانے سے شہر میں ایک بار پیر غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ لیسکو کیا کیا ہے اس کی جو بنیادی بچوہات ہیں وہ جنہیں ہیں کہ جو بجلی کی طلب ہے اور جو انتیسی کی جانے سے رسد ہے اس میں واضح فرک نظر آرہا ہے ذرا نہیں اپنا ہے کہ اس کی وجہ سے لاہور الیکٹرس پلائی کمپنی کی بانڈ چار ہزار میکا وارٹ سے بڑھ کر اس آج جہاں وہ چار ہزار آٹھ سو تیس میگا وارٹ تک جہاں پہنچتی ہے جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب جو جانب سے جو فرامی ہے اس کو دین آزار ساتھ سو پیچاس میگا وارٹ تک محدود رکھا گیا اس طرح گیارہ سو میگا وارٹ کا شورٹ فال ہونے کی وجہ سے مختی علاقوں میں نہ صرف اعلانیہ بلکہ بعض اوقات جو سسٹم ہے اس کو مستاقم کرنے کی کوشش کی جاتے تو غیر اعلانیہ طور پر براہ راز گریڈرسٹریشن بات کی جا رہے ہیں اور اس کا دورانیہ اگر دورانیہ کی بات کی جا رہے ہیں تو چار سے پاس گھنٹے تک بھی ہے وہ شاید سنلوڈ شیڈن کی جا رہی ہے ٹھیک ہے شاہد آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے شہر میں منزبید سوئی گیز کے میگا پروجیکٹس کو بحال کرنے کا حتمی فیصلہ سوئی ندرن کمپنی نے منصوبوں کی تفصیلات ایوان وزیرعالہ کو فراہم کر دی کرونوں کی منصوبوں میں مختلف ادارے اور محکمے رکاوٹ ہیں سوئی ندرن حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے مختلف محکموں اور اداروں سے نو سی نہ ملنے کی وجہ سے منصوبوں پر کام نہ ہو سکا کمپنی کے دو کروڑ اوپے سے زائد کے منصوبے پر دو سال سے کام بند کیا گیا نو سی کا اجران نہ کرنے والے اداروں کے بارے میں ایوان وزیرعالہ کو آگاہ کر دیا والٹن بورڈ، لڈی اے، پی اچ اے سے نو سی نہ ملنے سے آگاہ کر دیا کمپنی نے چودہ ہزار سے زائد گیس پائپ لائنز بچانے کے منصوبے بنائے تھے جبکہ منصوبوں کے لیے میٹر خریدا گیا مگر نو سی نہ ملنے سے استعمال نہ ہو سکا اکبال پارک والٹن میں بارہ سو اسی میٹرز موڈل کالونی میں تیرہ سو میٹر لائن بچھائی گئی آمیر ٹاؤن میں گیارہ سو جبکہ شفی ٹاؤن میں نو سو پچپن میٹرز پائپ لائن بچھائی گئی ہے شام نگر میں ایک ہزار چالیس فتہ گڑ میں پندرہ سو بیس میٹرز پائپ لائن بچانے کا منصوبہ بنایا گیا جبکہ مقدس پارک اٹھارہ سو سبزازار دو ہزار میٹر پائپ لائن بچانے کا منصوبہ بنایا گیا رامی امیر کولونی پانچ سو باٹا پور میں گیارہ سو میٹر کی پائپ لائن بچھائی جاتی تھی باغے جنہ میں ایک دہائی کے بعد سڑکوں کی کاپٹنگ کا کام جا رہی ہے قائد آزم لائبریری کے اطراف گول چکر کی فائنل لیئر بچھائی جا رہی ہے ال ڈی اے ہیوی مشنری کے ساتھ نئی کاپٹنگ کر رہا ہے چھے پاکنگز میں پہلی مرتبہ سولنگ کی بجائے ٹف ٹائل لگائے جا رہی ہیں فینسنگ کی ریپیرنگ، پینٹ ور، کوارٹس کی تعمیر و بحالی شامل ہے باغے جنہ میں مجموعی طور پر منصوبے پر گیارہ کروڑوں پر لاغت آئے گی چیف انجینئر ٹو ایل ڈی اے مزر حسین خان منصوبے کی نگرانی کر رہے ہیں منصوبہ ہر صورت پندرہ جون تک مکمل کیا جائے گا پروجیکٹ حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے دورے نایاب نے ہمیں جوائن کیا ہے مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں دورے نایاب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں پروجیکٹ حکام کا کہنا ہے کہ منصوبہ پندرہ جون تک مکمل کیا جائے گا جی بالکل باغی جنہ میں تقریباً اگر دیکھا جائے تو ایک دہائی کے بعد کوئی تعمیراتی کام کیا جا رہا ہے جس میں پورے باغی جنہ کی تعمیراتی کام کیا جا رہی ہے جو پارکنگ ہیں اس کی پانچ اس کی تف ٹائلنگ کی جا رہی ہے اس سے پہلے سولنگ تھی انٹوکیٹ پارکنگ بڑھائی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ تمام جنگلوں کو پینٹ کیا جائے گا تمام چیزوں کو ایک طرح سے ری بیپ کیا جائے گا اور پورے باغی جنہ کو ایک طرح سے نیا کیا جائے گا اس پر گیارہ کروڑ کی لاغت آئے گی اور اس حوالے سے جو اس پر کام چل رہے ہیں پروجیکٹ حکم کا کہنا ہے کہ سندرہ جو سکھ ہاتھ کروڑ اس کو مکمل کرتے ہیں ٹھیک ہے دورے بہت شکریہ آپ کا ناسا میں ایک طرف کے فائٹ شاری اور دوسری جانب افسر شاہی گلبرگ ٹاؤن میں افسران نے پیپٹرا رولز کی دھجیاں اڑا دیں ایکزین گلبرگ زشان گندل نے ترکیاتی کام کے لیے ٹینڈر جاری کیا چھبیس میں کو بارہ بجے تک کانٹریکٹر کی جانب سے باکس میں ٹینڈر بڈ ڈالی جانی تھی ساڑھے بارہ بجے تک نہ باکس رکھا گیا نہ ٹینڈر اوپن ہوئے ٹینڈر بڈ کے لیے مطالقہ ایکزین بھی دفتر میں حاضر نہ ہوئے مطالقہ افسران نے من پسند ٹھیک داروں کو رسمی طور پر ٹینڈر کا اشتہار دیا خانہ پوری کے لیے گلبرگ آفیس میں ٹینڈر اوپن کرنے کی کارروائی کی گئی واسطہ میں ای ٹینڈرنگ رائز کرنے کا خواب بھی ادھورہ رہ گیا ای ٹینڈرنگ سے من پسند ٹھیک داروں کو نوازنے کا منشور ختم ہو جانا تھا آپ کو ڈیٹیلز اس کی بتاتے چلیں کہ ای ٹینڈرنگ میں من پسند ٹھیک داروں کو نوازنے کا منشور ختم ہونا تھا واسطہ میں ای ٹینڈرنگ رائز کرنے کا خواب بھی ادھورہ رہ چکا ہے کہنا میں نشیمن اقبال سوسائٹی کے گارڈز کا نوجوان پر تشدد سیکیورٹی گارڈز ایسن پر تشدد کی ویڈیو بھی بناتے رہے نوجوان پر تشدد کی ویڈیو منظر آم پر آگئی ملزمان نوجوان کو زمین پر لٹا کر ڈنڈے برساتے رہے دو ملزمان نے نوجوان کو پکڑے رکھا تیسرا تشدد کرتا رہا آفس میں موجود افراد نے بھی سیکیورٹی گارڈ کو روکنے کی کوشش نہ کی دیگر افراد موبائل پر ویڈیو بنانے میں مصروف رہے کہنا پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درس کر لیا پولیس کا بتانا ہے کہ نوزمان مامو کے گھر سے چابیاں لینے گیا تھا لڑکی کو چھیڑنے کے الزام پر ایسن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تفصیلات عابد چودری سے جانتے ہیں عابد کیا معاملہ ہی ہے بلکل کارنا کا علاقہ ہے جہاں پر سیکیورٹی گارڈ کی دانب سے نوزمان کو بہی مانا تشدد کا نشانہ منائے گیا ہے وانکہ کی پوٹیج ہے وہ بھی ملزمان پر ہے جس میں لگے جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ ایسن نامی نوجوان پر تشدد کر رہے ہیں ملزمان نوجوان کو زمین پر لڑا کر ڈنڈے پر ساتھ رہے ہیں پوٹی میں یہ بھی لگے جا سکتا ہے دو ملزمان ہیں جنہوں نے نوجوان کو بگر کر رکھا اور تیسہ ان پر تشدد کر رہا ہے سکیورٹی گارڈ آفیس میں موجود افراد نے بھی گارڈ کو روپنے کی کوشش نہیں کی بلکہ دیگر افراد موبائل پر ویڈیو بناتے رہے ہیں پولیس کی دانب سے ملزمان کو گرسار کر کے واقعہ کا مقدمہ درس کر دیا گیا ہے پولیس کے کہنے کہ نوجوان نحسن اپنے مامو کے گھر سے چابیاں لینے کی دیا تھا لیکن جو سکیورٹی گارڈ ہیں ان کے کہنا ہے کہ لڑکی کے چھیڑنے پر الزام لگایا گیا ہے جس پر اس کو پکڑ کر سکیورٹی آفیس لے جائے گیا اور وہاں پر سکیورٹی گارڈ کی دانب سے تشدد کیا گیا ہے پولیس کی کہنے کہ باقی کا مقدمہ درس کر دیا گیا ہے چاروں ملزمان کو گرفتار کر کے اس سے تحقیقات کی جا رہی ہیں تحقیقات کی جا رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا عابد